میں ہوں عبدالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم راول بلٹ ہک انسٹال کرنے کا طریقہ بتائیں گے راول بلٹ ہک کیسے انسٹال کرتے ہیں اور اس میں کون کون سا ٹول چاہیے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جو سٹڈ کا ڈایا ہے وہ دس میلی میٹر یعنی کہ ٹین میلی میٹر ہے اس کو ایم ٹین بھی کہتے ہیں جو اس کا سٹڈ کا ڈایا ہے اس کے بعد اس کی جو شیلڈ کا ڈایا ہے جو سراہ کے اندر جائے گی اس کا ڈایا ہے سولہ میلی میٹر سکسٹین میلی میٹر تو ڈرل بیٹ بھی ہم اسی سائز کا یوز کریں گے اور اس کی شیلڈ کی جو لیندھ ہے وہ ساٹھ میلی میٹر سکسٹی میلی میٹر ہے سکسٹی میلی میٹر اور جو ہم نے اس کا ہول کرنا ہے اس کی لیندھ جو ہوگی وہ سکسٹی فائف میلی میٹر ہوگی تو یہ چیز جو آپ نے بیٹ کی دیکھنی ہے بیٹ کا سائز جو ہوگا وہ سولہ میلی میٹر یعنی سکسٹین میلی میٹر ہوگا شیلڈ کے حساب سے اور اس میں آپ نے واشر ضرور رکھنی ہے واشر رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نٹ کو ٹیٹ کریں گے تو آپ کا نٹ جو ہے وہ اس راہ کے اندر نہیں جائے گا تو ہم ادھر آپ کو راہ کے دکھا دیتے ہیں کہاں پہ آپ نے واشر رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے کھول لینا ہے اس شیلڈ کو شیلڈ کو کھول کے باہر نکال لیں باہر نکالنے کے بعد یہ ہم نے واشر اس کے اندر ڈال دی ہے تو ویڈیو میں آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس واشر کا کیا فائدہ ہے واشر کا ڈایا جو کم از کم آپ کے نٹ سے کافی بڑا ہو جو سراہ کے اوپر آ جائے گی اور اس کو ٹائٹ کریں گے جب تو یہ نٹ کو سراہ کے اندر نہیں جانے دے گی تو واشر آگے ہم نے اس کو ساتھ لگا لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ڈرل بٹ کو ڈرل مشین میں لگاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈرل بٹ کا سیز ہوگا وہ جو اپنا انکر شیلڈ جو ہے اس کی اس کے مطابق ہوگا اس کا اوٹ ڈایا بھی سکسٹین میلی میٹر ہے اور ہمارے ڈرل بٹ کا اوٹ ڈایا بھی سکسٹین میلی میٹر ہوگا اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی ہم آپ کو اس کا ہول لگا کے دکھا دیتے ہیں اس کو جو دیکھ رہے ہیں اس کی جو لیندھ ہے شیلڈ کی وہ سکسٹین میم ہے تو جو آپ نے سراخ لگانا ہے وہ سکسٹین فائف میلی میٹر کا لگا رہا ہے تو سراخ لگا لیتے ہیں اس کے بعد جب سراخ آپ کا لگ جائے تو اس کے بعد کسی بھی چیز سے برش وغیرہ سے یا اگر آپ کے پاس ایر کا بندوبست ہے تو اس سے آپ نے سراخ کو صاف کر لینا اچھی طرح سے یہ مٹی نکال لینی ہے ہم اس کو ایر سے صاف کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی برش وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ صاف کر لیں اور اس کے بعد اس کو اس کے اندر ہلکا سا دھوک دیں اس کے بعد اس کو آپ نے ہاتھ سے ٹائٹ کر دینا ہے جتنا بھی یہ چوڑی ہے اس کی تھریڈ ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تھریڈ جب بالکل ساتھ آجائے اس کے بعد آپ نے نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں واشر کا کیا فیدہ ہے واشر جو ہے وہ آپ کے نٹ کو سراخ کے اندر نہیں جانے دے گی اچھے سے ٹائٹ کر لینا یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں بلکل ٹائٹ ہو گیا